بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شادی کر کے یوکے کا پاسپورٹ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں برطانیہ میں شادی کے لیے پیپر میریج کے لیے لڑکی کتنے میں مل جاتی ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو کو انڈے تک ضرور دیکھئے نئے ہیں تو چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب ضرور کیجئے کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جی تو فرنڈ بات کرتے ہیں یوکے کے پاسپورٹ کے حوالے سے کہ شادی کر کے یوکے میں آپ کس طرح سے یوکے کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں فرنڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکے کا پاسپورٹ بہت ہی سٹرانگ پاسپورٹ ہے اگر آپ یوکے کا پاسپورٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ تمام یوربین کنٹری میں فریڈم مومنٹ بھی کر سکتے ہیں امریکہ کینیڈا اسٹریلیا نیوزیلینڈ ریشیا اور جتنے بھی تمام ترقی آفتہ ممالک ہیں ہانگ کانگ سنگاپور ملیشیا انڈونیشیا ان تمام کنٹری میں آپ کو جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ برطانیہ کا پاسپورٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ پاکستانی شہریت بھی رکھ سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھ سکتے ہیں شادی کر کے یوکے میں کافی زیادہ لوگوں نے پیپر حاصل کیے ہیں صرف پیپر میریج کر کے صرف وہاں پہ لوگ شادی کرتے ہیں ایک مہینے سے لے کر چھے مہینے تک وہ اکٹھے رہتی ہیں اور اس کے بعد ان کو پیپر مل جاتی ہیں ٹیمپریری یا پھر پرمانٹ پیپر ان کو مل جاتی ہیں لیکن اب یوکے کی جو گورمنٹ ہے انہوں نے کافی زیادہ تبدیلی کی ہے کہ اگر آپ یوکے کی لڑکی سے یا پھر کسی بھی یورپی یونین کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں یوکے میں اور اس کے بعد آپ سٹیٹس قائم رکھتے ہیں تقریباً سات سال تک آپ کا ایک بچہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم آپ کو پیپر نہیں دیں گے آپ یوکے میں رہ سکتے ہیں شادی کر کے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ پیپر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلسل اسی سٹیٹس کے اوپر اپنی گھر فرینڈ کے ساتھ اپنی مگیتر کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ مکمل طور پر آپ نے یوکے میں رہنا ہے تقریباً سات سال اس کے بعد آپ پیپروں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ شادی کرتی ہیں پیپر میریج کرتی ہیں آپ دونوں اکٹھے نہ بھی رہیں تو بھی آپ کی جو فائل ہے وہ چلتی ہے آپ کے اوپر کسی قسم کی نظر نہیں رکھی جاتی تھی اور آپ چھے سے سات ماہ کے اندر اندر جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ کے بعد پرمانٹ ریزیڈنٹ حاصل کر لیتے تھے یوکے کی لیکن اب بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس لرکی کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں اس کی بہت ہی زیادہ وہ جسوسی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے شادی کی اگر آپ شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سات سال تک آپ کی وہ مکمل طور پر آپ کی اوپر نظر رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو پیپر دیے جاتی ہیں پہلے بھی آپ لے سکتی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کا اچھا بزنس ہونا چاہیے یوکے میں آپ نے مکمل طور پر ٹیکس ادا کیا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جو ہے نہ وہ الیجیبل ہو سکتے ہیں اگر بات کریں کتنی دیکھ تک تو تقریباً تین سال آپ کو پھر بھی لگ جاتی ہیں یوکے کا پاسپورٹ حاصل کرنے میں اگر آپ کا وہاں پہ اچھا بزنس سیٹل ہے اور آپ نے شادی کی یا آپ بائی میریج پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا بزنس اچھا ہونا چاہیے یوکے میں تو ہی آپ یوکے کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ جو قانون ہے اس میں تبدیلی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پولینڈ بلگاریا لتھےویا لتوانیا یا پھر کسی اور یوربن یونین کی لڑکی کو پیسے دے کر یوکے میں لائے جاتا تھا اس سے وہاں پہ شادی کی جاتی تھی اور پھر واپس اپنی گنٹری بیج دیا جاتا تھا پھر آپ کو معلوم ہے کہ چھے سے سات ماہ کے بعد واپس اس سے بلائے جاتا تھا اور وہاں پہ اس کے جو پیپر ہیں وہ لے کر یوکے کی سٹیٹس حاصل کر لیا جاتا تھا لڑکی اور لڑکے دونوں کا یہ کافی زیادہ جو گیم تھی سپیشلی پاکستانی اور بنگلہ دیشیوں نے اسے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا پولینڈ کی لڑکی یا پھر بلگاریا رومانیا کی لڑکی کو یوکے میں لائے جاتا تھا اس سے شادی کی جاتی تھی اس کو پیسے دے کر تقریباً یہ جو پہلے گیم تھی یہ چلتی تھی پانچ ہزار یورو تین ہزار یورو دس ہزار یورو تک بھی یہ جو گیم ہے یہ چلتی تھی لیکن اب آپ لڑکی تو مگوا لیتے ہیں شادی کے لیے پولینڈ سے بلگاریا سے رومانیا سے لیکن مکمل سات سال تک آپ نے اسی لڑکی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے جب تک آپ پیپ پر حاصل نہیں کر لیتی تو یہ تھی یوکے کے بارے میں انفرمیشن یوکے کے پاسپورٹ کے بارے میں انفرمیشن اگر اس ویڈیو کا ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے نئے ہیں تو چینل ٹیش ویزا کو سسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ